ہلکا سا ہلا لیتے ہیں ٹیکچچر بن چک ہے یہ بیسیکلی اس میں سب سوسیج دل چکے ہیں اور سب مسالے دل چکے ہیں السلام علیکم آج کا ویلوگ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ آج میں گھر میں ہی نوڈلز بنا رہا ہوں اور ویشٹیبل نوڈلز کیونکہ میٹ کھا 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 کے ذرا تانگا آگئے ہیں تو ویشٹیبل نوڈل کے لیے یہ میں نے بھی پانی اوبالا ہے اب دیکھیں جی اور میں یہ ایگ نوڈلز لے کے آئے ہوں باہر سے شاپنگ سوری میں نے پہلی کر لی تھی ویسے پلان تھا آپ سب کو شاپنگ بھی دکھانے کا تو جس میں ڈالتے ہیں نوڈلز یہ دیکھ لیں آپ بسم اللہ یہ ایک نوڈلز ہیں یہ لائٹ ہوتے ہیں تھوڑے سے میدھے وارے نوڈلز کی نوڈلز تو یہ نوڈلز میں نے نوڈلز سے پانی نکال لیا ہے نوڈلز اوبال گئے ہیں اچھی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پانی بلکل ڈرین ہو چکا ہے اور اب چلتے ہیں سب دیکھیں اس میں میں تھنڈا پانی ڈا رہا ہوں ٹیب کا تاکہ نوڈلز ایک دوسرے کے ساتھ چپکیں نہ تو پھر اس کے بعد ایک بار پھر اس کو ڈرین کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل لگ لگ ہو چکی ہیں تو چلیں اس کو ڈرین کرتے ہیں یہ دیکھیں بلکل ڈرین ہو چکی ہیں تھوڑا سا پانی رہے تو میں نے نیچے یہ رکھتی ہے پورٹ رکھتی ہے تاکہ پانی اس کے اندر آگا ہے یہ دیکھیں سبزیاں جو پہلے سے کٹ کے رکھی ہوئی ہیں اس میں کیپسکا میں ہیں شملا مرچ اور گاجر ہے اور وائٹ کیبیج ہے تو مجھے ذرا تھوڑا سا اس میں آنین کا ذرا ٹچ پساند ہے کیونکہ کرسپی کرسپی سے لگتا ہے تو تھوڑا سا آنین بھی کٹ لیتے ہیں تو یہ پیاز کٹ گیا ہے آپ دیکھیں اس میں ایڈ کرنے کے لئے یہ ایک ایکسٹر چیز ہے ابھی میں نے تیل ڈالا جیسے آپ کے سامنے تو اس کے بعد ہم سبزیاں تھوڑی سی پکائیں گے ٹھیک ہے اور جب تک سبزیاں یہ تیل پکتا ہے تیل اچھی طریقے سے گرم ہوتا ہے تو میں نے سوچا تھوڑی گپ شپ کا لی جائے آج یہ بیسکلی میری پہلی ایف ایٹ ہے آپ لوگوں کے لئے اس چینل کے اوپر ایک ڈیفرنٹ چیز نوملی آپ کو پتا ہے میں آپ کو باہر لے کے گھماتا پھر آتا ہوں وہ چیزیں دکھاتا ہوں ہوتلز میں لے کے جاتا ہوں ریسٹورنٹس وغیرہ ادھر ادھر آگے پیچھے تو یہ پہلی ایف ایٹ ہے تو اگر آپ کو پسند ہے تو اس کو ضرور پلیز سرائیے گا اور اس کو ضرور لائک کیجئے گا تو چلیں یہ سبزیاں ڈالتے ہیں اس میں ہلکا سا ہلا لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا اویل لگ جائے سب پہ اب ڈالتے ہیں یہ پیاز جو میں نے کٹے تھے تھوڑ دیر پہلے اور اس کو بھی اچھی طریقے سے اس میں میکس کر دیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا کھلا کھلا سا نظر آ رہا ہے اس کا رنگ چینیز کوکنگ کی سب سے بڑی بیوٹی یہ ہے کہ اس میں سبزیاں آپ پوری نہیں پکاتے تھوڑی سی کرنچی رکھتے ہیں تاکہ اس کا فلیور نظر آئے ہمارے پاکسانی کھانوں میں موسلی سبزیاں وہ ٹیسٹ بلکل ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ہم پکاتے بہت زیادہ ہیں ایک تو اس میں ویٹیمنز ہوتے ہیں اور دوسرا آپ کو بہت ٹیسٹ آتا ہے سبزیاں آہستہ آہستہ یہ لائٹ براؤن ہونے لگ پڑی ہیں ان کو جس پانچ منٹ اور دینے ہیں پھر اس کے بعد ہمارا ہم ان کو نکال لیں گے اور نوڈلز کا پروسس سٹارٹ کریں گے دیکھیں میری شیٹ اور میرا اپرن دونوں میچ ہو رہے ہیں تو جب تک سبزیاں پکری ہیں تو میں یہ تھوڑا سا سوس پنا لوں گارلک نائسلی گریٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیں سوس پناتے ہیں سوس پہلے ہیں ایک چمچ ڈالیں گے اس میں نمک کھا اور ایک چمچ ڈالیں گے کھالی میرچ اور ایک ہی چمچ ڈالیں گے کرس چلی کا یہ میں تھوڑا سا اور اس میں ایک چمچ ڈالیں گے اس کا پیپرک کا پاورڈر کا یہ ہو گیا اور وایٹ پیپر یہ آپ دیکھ لیں یہ ایک چمچ وائٹ پیپر ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہمارے آگئے سارے انگریڈینٹس اور اب ہم ان کو میکس کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے پروسس کرتے ہیں تو اب بتائیے کا کومنٹ میں کیسا لگا آپ کو دیکھ کر سوسیج دالتے ہیں ان میں یہ سب سے پہلے رائس وینگا یہ یہ ون ٹیبل سپون اور دوسرا سوس ہمارے پاس ہے سویا سوس یہ بھی ون ٹیبل سپون اور یہ ہمارے پاس ہے چیلی گارلک سوس یہ بھی تقریبن ون ٹیبل سپون اور یہ ہے اویسٹر سوس یہ بھی ون ٹیبل سپون یہ دیکھیں جیگر یہ ون ٹیبل سپون اور آفٹر میں ہمارے پاس ہے ووستر سوس یہ بھی اس کا ون ٹیبل سپون یہ ہوگیا تو ان سب سوسز کو اچھے طریقے سے میکس ویل کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب کا ایک میکس ہو چکی ہیں تو تو جی ان سوسز میں ڈالتے ہیں یہ تھوڑا سا گارلک جو اب بھی ہم نے کٹا ہے کرش کی ہے سوری یہ بھی اچھے طریقے سے میکس ویل کرتے ہیں ہمیں سارے مسالے آپ کے سامنے ڈالے تھے ون ٹی سپون تو اب ہم ان کو ڈالتے ہیں اس میں اب آپ دیکھے گا اس کا ایک اچھا زبادست قسم کا پیسٹ بن جائے گا اور اس کا ٹیکچر ہزارا تھکی ٹیکچر ہوگا یہ آپ کو ٹیکی ٹیکچر بن چک ہے یہ بیسیکلی اس میں سب سوسز ڈال چکے ہیں اور سب مسالے ڈال چکے ہیں گارلک بھی ڈال چکے ہیں کرشٹ کا گارلک تو اب ہم اگلا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں چلیں یہ دیکھیں سبزیں لائٹ سے فرائی ہو چکی ہیں یہ دیکھیں تو اس میں اب نوڈلز کا پروسس شروع کرتے ہیں یہ نوڈلز میں نے یہاں رکھے ہوا ہیں اس کے نیچے تاکہ ڈرین اچھی طریقے سے ڈرین ہو جائے تو چلیں اب نوڈلز سٹارٹ کرتے ہیں نوڈلز اچھے سے ڈرائی ہو گئے ہیں اور اس کو ہلکا سا فرائی کرتے ہیں اس کو صرف ہلکا سا ہی فرائی کرنا ہے زیادہ دیر فرائی نہیں کرنا ٹھیک ہے نا پھر اس میں سبزیاں ڈالیں گے یہ دیکھیں ایک ایک ہو چکے ہیں نوڈل الگ لگ ہلکا سا ہلائیں اس طریقے سے کرنا اس لیے بیٹھ رہا ہے کہ ٹونگز کے ساتھ نورملی نوڈل ٹوٹ جاتے ہیں اس طرح نوڈل آپ کا جیسے یا ویسے ہی رہے گا دو منٹ صرف اور ہیں اور دو منٹ کے بعد اس میں سبزیاں ڈالیں گے اور اس میں سوس ڈالیں گے جو سارے ہم نے بنائے ہیں مثالوں کے ساتھ اور پھر اس کے بعد ریڈی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں سبزیاں ساری بیٹھ میں ڈال رہوں مکس کرنے کے لیے اچھے سے اس کو مکس کر لیں ہلکا سا اور آرام آرام سے اٹھائیں تاکہ نوڈلز آرکے ٹوٹ نہ جائیں سبزیاں اب اس میں ساری مکس ہو گئی ہیں اب اس میں سوس ڈالیں لگے ہیں یہ آپ دیکھیں اب اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اس طرح سے اس کو مکس کرنے آپ کیا بات ہے انید ہے ٹھیک ہے گے یہ تو فائنلی نوڈلز پورے بن گئے ہیں اور اس کو تھوڑا سا گارنش کرنے کے لیے یہ ہم سپرنگ آرین ڈال دیتے ہیں اوپر سارا خوبصورتی کے لیے اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے تو باقی باتیں ہوتی ہیں کھانے پر تو یہ نوڈلز بن گئے ہیں اور میں ٹرائے کرتا ہوں اور بلکل آپ کو اونیسٹ اپینین دوں گا جیسے کہ میں باہر کھانا کھا کے دیتا ہوں سریسلی بہت ٹیسٹی ہیں ہلکا سا نمک کھا میں اور میں بیسے بھی کم کھا ہوں آپ کو ایک اور چیز بتانی ہے کہ جتنے بھی نوڈلز میں میں اپنے انگریڈینٹس ڈالیں وہ میں اپنی مرضی سے اور اپنے ذائقی کے حساب سے ڈالیں آپ نے جتنے بھی انگریڈینٹس ڈالیں اپنے نوڈلز کے حساب سے ڈالیں اور ویجٹیبل کے حساب سے ڈالیں مجھے پتا تھا کہ اتنے ویجٹیبل میں اتنے نوڈلز چاہ سکتے ہیں یہ بہت ٹیسٹی ہیں میرے حساب سے فینٹیسٹک فیبلس میں تو انجوائے کر رہا ہوں آپ بھی انجوائے کریں اس سینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تو ہوتی ملاقات اللہ حافظ